چلو بھائی ابھی میں بھائی یہ لائیو سپ دو تین کال لوں گا یہ سپ میں دو تین کال لوں گا کیونکہ ابھی میرے کو بھی نین داری ہے پھر بھی آیا ہوں میں کیونکہ میرے کو اب نین کی ماں بہنے کرنی ہے توٹل میرے کوئی نا آج نین کی ماں بہنے کرنی ہے بھائی چل بھائی آ جا سچین بھائی آ جا راکو رک میری جان تجھے کال پہ لیتا ہوں میں راکو راکو کال پہ آ راکو کال پہ آ راکو آ جا بھائی کال راکو یار تو ینگ لڑکی ہے یار سولہ سال کی کہاں یہ ایڈلٹ لاؤں میں لائی میں پس گئی یار راکو بچوں والی لائی پہ جا رہی ہے ایڈلٹ سولہ سال کی لڑکی ہے اور وہ راکو بیچاری پھرس گئی ادھر اس کو مزے آ رہا ہے یہ ایڈلٹ لائی میں آنے کے لیے یہ راکو جو ہے نا سولہ سال کی لڑکی ہے اور یہ کیا کرتی ہے پڑھائی کے بہانے بیٹرون کا دروازہ بند کر کے لائی آتی ہے پوری رات یہ گلت ہے راکو اور یہ لائی میں ہوتی ہے بات ہے ایڈلٹ ہے نا اور بھائی راکو کو پھر پروبلم ہوگا شادی میں اس سے اچھا بھائی آپ لوگ مت آؤ نا اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ لائیو ایڈلٹ ہے آپ کیوں آتے ہو یار میری لئے مشکل ہو جائے گا راکو کے باپ کا فون آئے گا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کو لڑکا نہیں مل رہا ہے ان کو کیا پتا بیٹی کیا گل کھلاتی ہے یہاں پہ گالی دی میرے کو راکو نے دو دن پہلے لوڑے گر کے گالی دی سوچو اور ابھی بول رہی ہے میرا ویڈیو ڈیلٹ کر نہیں تو میں تیرا انسٹاگرام بند کر دوں گی یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے آپ لڑکی ہو آپ لائی پہ آؤ گی باتیں کرو گی اور اس کے بعد میں آپ آپ کا مومن کا ڈیوٹس کرو گی یار یہ تو غلط ہے نا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک یونگ لڑکی ہو چھوٹی لڑکی ہو تو آپ عوال کرو نا آپ کو لائی پہ بھی آنا ہے تب آپ عورت بن جاتی ہو تب آپ ایٹین پلس بن جاتی ہو ہاں تب آپ کو پروبلم نہیں ہے یہ غلط ہے نا بھائی تو یہ غلط ہے بھائی ٹوٹل یہ کو نہیں ریا اگروال آجا بھائی ریا اگروال بندڑ آنو پوچھو ٹون 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 بندڑ آنو پوچھو او ماری بندڑی بھائی ٹون 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 � یہ کون ہے یہ کینیڈا کا ہے نا جان کے بدلے جان گان کے بدلے گان دیں گے روہی چودری گال پہ آجا روہی چودری کھڑے کھڑے اورالمی روہید کہاں سے ہو دلی سے ہو آہاں تو کیمیر آوان کرنا نہیں کر رہا ترے باپ کا نگر بھیڑ کے لنند تیری بیڑ چودھوں MYرن دیگے میرے نے دلی میں کام پہ رہن تاہی بھائی ساؤں دلی بوسگی کے آچھا چھا ساؤں دلی ب recom اور گھر میں کتھا कری مسائل بھائی بھائی چل بہت سٹی گے کتنے بھائی بہن بتا نا تیری فیملی ہسٹری بتا بھائی بہن کتنے ہوں تم لو اپنی ممی بیج کرتا ہو تیرے جیسے بھائی کر بہت سٹی گے بیج اپنی بھائی کتنے گھر میں بھائی بہن کتنے بتا ممی بیج نہ بینڑ کے لوڑے پیدا کرے گا تب کرے گا ریڈی میڑ کتنے وہ بتا گھر میں اپنی ممی بیج میں بتا تو تیر کو سب نام کیا ہے bubbout چل تیری بینڈ کی چود بینڈ کے لوڑے تیری گینڈ میں ہاتھ ڈال دوں گا بینڈ کے لوڑے تیری بینڈ چود کنگو نکل باؤڑی تریڑ چل بھائی راکو کالتیا یہ کون ہے ڈھاکور چندیر آجا بھائی تھاکور کالتیا ہلو ہلو اور بھائی آپ کیسے ہو بڑی آدیب ہے بھائی شکل سے لگ رہا ہے بھائی تو جمہو سے ہوں ہاں مجھے بھائی آپ کے چہرے سے لگا کہ آپ جمہو سے ہو اور کیا کام کرتے ہو بھائی میرا تو دندا ہے لیکن ایک بات بتا میں دو تھی میں تجھے اس سے ہی بات کروں گا دیکھ سارے بھائی تیرے سے پیار سے بات کرتے ہیں تو گالی دیتا ہے وہ غلط ہے اور دوسری چیز جو لڑکیاں بجاری تونے IGTV ویڈیو میں ڈالی ہے ان کو نکال دے بھائی کیوں تیری بہن لگتی ہے میں بول رہا ہوں بھائی عزت سے بات کر رہا ان کو نکال دے اچھا سون تو یہاں پہ بڑا جج بن کے آیا ہے نا جج بن کے آیا ہوں نکال دے ان کو غلط ہے سون وہ لڑکی نے مجھے کیا گالی دی تو نے سونہ کیا رہے وہ چھوٹی ہے گالی نہیں دی اس نے تیرے کو تو نکال دے اس کو جتنے بھی بھائی لوگ بات کرتے ان سے بھی گندی بات کرتا وہ بھی تب بھی لے لیتے ہیں نہیں تو کوئی مار دے گا تجھے لہذا نکال دے ان کو اچھے سے اچھا بن کے گئے اچھا اچھا سون پیار سے بات کر رہا ہوں مجھے مت کچھ کہنا ٹھیک تو کیا تو انسٹاگرام کا بھائی جان کیوں بن رہا ہے لیکن لیکن میں اچھے سے بات کر رہا ہوں لڑکیوں کا اچھا نہیں لگتا بھائی لوگ تو آپ نے جتنے بھی ہندوستانی ہیں وہ تجھے جہل لیں گے لڑکیوں کو نکال دے بھائی کتنا بھی ہیرو گیری کر وہ نہیں دے گی تیرے کو مجھے نہیں چاہیے نا وہ بہن جیسی ہے میری وہ نہیں دے گی تیرے کو میں جانتا ہی نہیں سون جمعو میں کھا رہتا ہے تو گاندینگر گاندینگر تیرا باپ کیا کرتا ہے ادھر گاندینگر میں تجھے کیا لینی دینی ان سے بھائی دیباگ بھائی میں آرام سے بات کر رہا ہوں تیرے سے سون اے ہاں ہاں بھائی بول تری کو تیری گھر سے اٹھوا ہو کیا میں ایک بار جمعو کے تو دیکھ سون گاندینگر میں وہ جو روڑ ہے نا وہ نانک نگر کا وہاں پہ جو گرو دوارہ ہے نا ہاں ادھر یہ سنشائن کر کے بیڈنگ یہ بنگلہ ہے پتہ ہے تیرے کو سنشائن اچھا ارے اچھا نہیں کہہ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں تری کو پتہ ہے کیا ہاں پتہ ہے بول ہاں تو ادھر میرا نام پوچھ لی ہو جمعو میں ہاں نا بھائی آجا جمعو میں ہم آپ کی عزت داری خاترداری کریں گے اچھے سے بھائی جان بندے کی کوشش مت کر سمجھا بھر صرف ان لڑکیوں کو نکال دے بہت غلط ہو جائے گا تیرے ساتھ لڑکے لوگ اپنے لڑکیوں کا ہیرو بندے کی کوشش مت کر لڑکیوں کا ہیرو بندے کی کوشش مت کر تو بہت بڑا بھائی جانے سے تجھے اچھے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے گالی دے رہا ہے کوئی مار دے گا تجھے بیچ میں وہ پنگا ہو جائے گا بچیوں کو نکال دے گا وہاں سے ایجی ٹی وی سے اچھا چھا ٹھیک ہے چل نکال دوں گا بھائی کیوں کہ دیکھ تیری بہن اپنی بہن ہے بس نکال دے ان کو میرے بھائی یہ ریکویسٹ ہے نہیں تو بہت گندہ ہو جائے گا تیرے ساتھ کتنے کیسز فائل ہوں گے تیرے پہ پتہ نہیں ہے تجھے ٹھیک ہے نکال دوں گا بھائی خوش اگر کل کسی لڑکی نے کچھ کیا نا تو دیکھ لینا تیرا کیا حال ہوگا ٹھیک ہے بھائی نکال دوں گا میں خوش اب بھی نکال دے جس پانچ منت میں نکال دے میں بول رہا ہوں بس تینکیو بھائی نکال دے ارے سننا بھائی او ہاں بول ادھر دیکھ ہاں بولنا بھائی کیا میرا کمبت کر رہا ہے نہیں نہیں بولنا میں یہاں بول تو تیرا انٹرلکشن نہیں دے گا بھائی کو کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کچھ نہیں جب تو جمعہ آئے گا تیرے کو ویلکم کریں گے اچھے سے کھار کھلائے پلائیں گے یہاں پہ جمعوں کی یک نہیں کھلائیں گے مٹن روگن جوش کھلائیں گے تو آجا اور امبل کی سبزی جمعوں کی امبل کی سبزی نہیں کھلائے گا ڈوگری کھانا بلکل بلکل بس تو صرف بھائی لوگوں سے اپنے جتنے بھی ہندوستانی بھائی ہیں سب سے اچھے سے بات کر اور جو لڑکیاں ہیں ان کا جو یہ بہت غلط ہے آئی جی ٹی ویڈیو میں ان کو ڈالا ہے چھوٹی بچیاں ہیں کل اگر کچھ ہو جائے گا ذمہ دار تو ہے نکال دوں گا بھائی ابھی زیادہ گیان مت بات تُنہیں سمجھا دیا نکال دوں گا آج کل یہ دیپریشن میں چلی جاتی ہیں لڑکیاں کل اگر ان کے عزت پر آئے گی پھر تیرا جیت پھر کرائیم بانچ کیا کرے گی تجھے تجھے باتے اس لئے تیرے بھڑے کے لئے بول رہا ہوں تنہیں تو اپنا بھائی ہے تنہیں صحیح بولا کیا نام کیا ہے تیرا بھائی جو بھی میرا نام ہے لیکن بس تیرے لئے بول رہا ہوں بھائی تو بھی اچھے سے رہے اور جتنے بھی میں ترے کو بھی عزت دے رہا ہوں میں ترے کو بول رہا ہوں ترے کو بھائی بھائی کر رہا ہوں تو تیرا نام بھی نہیں بتا رہا ہے کچھ نہیں تو میں فیل کیا تیرے کو میں بول رہا ہوں ویڈیو بھی نکال دوں گا تیرا نام تو بتا اور دوسری جی جتنے بھی کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جتنے بھی لڑکے لوگ تیری پر لائی ہو آتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے لائی پر آتے ہیں تو گالیاں دینا سٹارٹ کرتا وہ بھی غلط ہے نا بھئی ابھی تو زیادہ دیگ جا رہا ہے پھر تو بینچو گان میں اونگلی ڈال رہا ہے باس خودی لے رہا ہے بینچو اونگلی بینچو تو ابھی میرے گان میں ڈال رہا ہے باس بھی تو خودی لے رہا ہے بینچو میں کچھ بولوں گا نہیں بس ان لڑکیوں کو نکال دے بھائی باس تینکیو آ تو وہ میں نکال دوں گا لیکن تو بینچو ابھی اُلٹے میں مد بھوس گالی مد دے گالی مد دے بھائی گالی مد دے آ تو نکال رہا ہوں نکال دوں گا میں ویڈیو سمجھا تیرے جو خاری شو رہی ہے نا بینچو تیرے کو پچھ باڑے میں وہ ابھی کم کر دے نکال دوں گا ویڈیو پھر سے تو گالی دے رہا ہے تیرے کو میں عجت سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی تیرا نام کیا ہے تیرے کو میں پوچھ رہا ہوں میرے کو بتانا نہیں ہے یہ کیا بات ہو گئی تو لائی میں ایسی مسیحہ بند کے آگیا تو سپرمین بند کے بھائی پنجابیوں کو پتا آنا پھر وہ کیسے ہوں میں چکچا بیٹھا ہوں اس لئے دوگرہ دوگرہ ہوں میں پیار سے بات کر رہا ہوں تو پیار سے بات کر دوگرہ ہے تو کیا ہے میرے کو بتا رہے دوگرہ ہے تو کیا بہت بڑا ہے کیا دوگرہ تو نہیں نہیں میں بولنوں پیار سے بات کر رہا ہوں نو بھائی پیار سے ہی تو بات کر رہا ہوں تو تو یار ایسے گصہ ہو رہا ہے بینچود جیسے میں نے بینا پوچھ کے تیرے موہ میں موٹھ مار دی ایسی بات کر رہا ہے پس سے تو وہی نیچ والی اس حرکت پر آر جا تو تو اتنا بینچود میرے کو نیچا دکھا رہا ہے میرے کو اتنی گندی گالی دے رہا ہے تو تو بینچود ایسا بول رہا ہے جیسے میں بینچود تو سویا ہے اور میں تیرے موہ میں موٹھ مار کے بھاگ گیا ایسی بات کر رہا ہے تو تو میں نے تجھے کچھ بولا ہی نہیں بس اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں لڑکیوں کو نکال دے بس یہ تو تیری کو پشتا نہ پڑے پھر بات صحیح ہے نا نہیں تو کیا کرے گا تو میں نہیں کروں گا کل اگر ان کو کچھ ہو جائے گا زموات تو ہے بس یہ سوچ لے تاکہ آجا جبوں کبھی تیرے کو کشمری کڑم کھلائیں گے یکنی کھلائیں گے روگن جوچ کھلائیں گے خوش رہے اور یہاں پہ رکھیں گے بھی تجھے بمگلوں دیں گے تیرے کو تو رہ لیا مہینہ ڈیڑھ مہینہ آجا برب بھی دکھائیں گے تیرے کو پیار سے بھائی بن کے میرے چپے لگائے گا پھر سے تو وہی نیچ اوقات پہ آ گیا ارے اب اتنے تھنڈ میں چپے نہیں لگائے گا بھائی کے خیرہ بھائی آگیا ہے بچہ رہا جہاں سے بھون کر رہا اس کو بھی گالیاں دے مطلب کبھی تو سیدھے کسی سے کوئی سیدھے سے بات کر رہا ہے اس سے سیدھے سے تو بات کر بھائی ٹائٹو انڈرسٹینڈ بین دوزار ایکس میں تو سدرجہ ٹھیک ہے بھائی چل میں مزا کر رہا ہوں میں ویڈیو نکال دوں گا اوکے اب بھی نکال دے نا اس کے لڑکیوں کے ویڈیو نکال دے بھائی چل پھر بھائی آجا سنو تیرا یہ چھپے والا ویڈیو جس میں ابھی میں نے تیرے کو بولا کہ میرے چھپے لگا لڑکے وہ بھی نکال دوں یا رہنے دوں جو بھی کرنا ہے میں تو لڑکا ہوں میرے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تو تُو لڑکا ہے تو تُو پی لے گا میرا لڑ پی لے گا چھر سے تو اپنی اوقات پر آ گیا تجھے پتہ نہیں تُو لڑکا ہے تیرے کوئی عزت نہیں ہے تُو بول رہا ہے میرا لڑکا ہے تو چلے گا مطلب تُو کیا لڑکا ہے تو بہن چھو کیا میرا لڑ بھی پی لے گا کیا الگ تک لے لے گا کیا تُو تجھے جیل ہی جانا پڑے گا صدر جا صدر جا بول رہا ہوں تُو تیرے کو لڑکا ہے تو عزت نہیں ہے تیرے کو تیرے کو بھی تو عزت ہے نا چل چل پھر کسی اور کو لائی پہ لے کسی اور کو لائی پہ لے آتورک اس کو میسیج کرنے دے جمو کا ہے کیا وہ کون شیور کہ ہاں مجھے نہیں پتا کہاں گا تو ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے وہ بند کر ٹھیک ہے بھائی چل نہیں صحیح ہے بھائی یہ بات ہر ایک کو نہیں دینے چاہیے سو میں سے نبے 95 لوگوں کو دیا تو بات الگ ہے سب کو نہیں دینا چاہیے گوڑ مارننگ پیہو چل پیہو کول پہا راکو کول پہا اچھا سن راکو تو میرے کو سچ بتا میں وہ ویڈیو نکالو یا نہیں تو بولے گی تو نکالو گا نکال دے اور ویسے وہ تھاکور جو ابھی لائیو میں آیا تھا نا اس کو میں تھانکیو بولا چاہتی ہوں لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہے وہ تھانکیو تھاکور جو بھی ابھی لائیو میں آیا تھا اس کو لئے تھانکیو اور وہ کون وہ دکشا مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ چھوٹی ہے کر کے تو اس اور دکشا میں نے اس کو کام والی بولا دیپا چل بھائی رکتی چل بھائی رکتی گوڈ نائٹ بھائی میں کیا بول رہا ہوں سننا تیرے سب ہی ویڈیو دکال دو وہ واہلا دیلیٹ کر دے جو تم نے کور پیس میں میرا فوٹو ڈالا وہ واہلا ویڈیو نکال دے نہیں تو تو کیا ایدھر مندر بے کا گھڑا بجھا دیکھوا آتی ہے گالیا دیکھ گالیا آرہا میرے موں میں جد چیز بات کر بھی تیرے تیجار ویڈیو ہے اس میں سے کون سا ڈیلیٹ کروں جس میں میرا کور پوٹو تھا دیکھو وہ نکال دے اچھا تو نہیں نکالا تو کیا کرے گی تو اچھا کر کے دکھاؤں شرم کر شرم بے شرم بے شرم کھنکا گالیا دے رہے تیر کو نیچے لڑکیوں کو عزت کرنا سیکھ لاؤڑے جد چیزار قیقا خیدہ وارے قیقا خیدہ وارے جد چیزار تو ہستا ہے کبھی روتا ہے لڑکا ہے کی لڑکی ہے چھپتا ہے تو میرے کو یہ بات بتا ہے تیری کو بتا ہے کہ ہاں تُو ابھی میچور ہو گئی آچار ہو گئی تُو یہ لائی میں آنے کے بعد ہے نا تُو کھل گئی جب تُو یہ لائی میں آئی تھی نا تُو لڑکی تھی تو سننا یہ لائی میں آنے کے بعد ہے نا تُو ابھی یہ ہو گئی ہے ڈیولپ ڈیولپ لڑکی ہو گئی ہے ہاں پتا ہے میں پہلے سے ڈیولپ تھی سٹارٹنگ میں تیری سچے سے بات کی لیکن اس کا تُو بہت فائدہ اٹھایا نہیں تو میں ایسا ہیچ بات کرنا پڑتا ابھی پتا چلا نا اگلی بار لڑکیوں کو ایسا کیا تو دیکھ لینا وہ والی ڈیٹیو ویڈیو تُو ڈیلیٹ کر دے نیچے گالیا دے رہے تاری کو لوگ شرم کر ہی جڑائی تو تو مجھے پتا تو تیرا ابھی مومن کا ڈیوز کر رہی ہے لیکن تُو جب گالی دیٹی وہ اچھا ہے میں تجھے سیریسلی پوچھ رہا ہوں تو ابھی مجھے چل میں ڈیلیٹ بھی کر دوں گا لیکن تُو لڑکی ہونے کے باؤنے میں تیرے دادا جی کے عبر کام ہوں یہ مانتی ہے میں تیرے دادا جی کے عبر کام ہوں یہ مانتی ہے تُو تُو نا دو دن میں مرے گا مرتے مرتے کچھ اچھا کام کر کے جا دیپک بھو سڑی کے ہس کی ورائے ہاتھ لاؤڑے ہاتھ لگا ہاتھ لگت ہاتھ بھائی اب آپ رہے گئے کومیڈی لڑکی ہے یہ قسم سے چھپاگل کر بھی ہے اس نے ہسا ہسا کے ہلو ہلو دکشا وہ جو لڑکی ہے اس نے تمہیں کاموالی بھائی بھولا اس کے لیے وہ سوری کہتی ہے ہاں اس نے میرے سے مانگا تھا مافی مانگا تھا اس نے میرے سے باد میں تو میں نے اسے مافی کیا تو وہ پسچا تاپ کر رہی ہے یہاں پہ مافی مانگ کر نہیں لیکن سم لوگ ہی ایسے کہہ رہے کہ تم ایسے کاموالی بھائی ہو اور وہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے تم دو کوڑی کی ایک لڑکی ہو تم کام کرتی ہو تم جھاڑو پوچھا کرتی ہو بہت سے لوگ تو ایسے کہہ رہے کہ تم تمہارے کچھ ویڈیو سے جس میں تم جھاڑو لے کر ناچ رہی ہو دیکھو لوگوں کا وہ ہی سٹینڈرڈ ہے وہ ایسی باتیں کریں گے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے ایک گانا بھی ہے کیونکہ میں تم کو سناتا ہوں وہ گانا لوگوں نے مجھے وہ گانا جو ہے وہ ڈی ایم کیا ہے تمہارے لیے اور لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ گانا جو ہے وہ تم کو سناوں میں ایک منٹ میں سناتا ہوں تم کو وہ گانا ایک منٹ میں سناتا ہوں تم کو ایک منٹ ویٹ ایک منٹا سب تک تم بات کرو فین سے اچھا امریٹا کھنگیل کر کام والی بائی سانگ یہ دیکھو یہ گانا جو ہے نا دیکھو اگر نا تم ایسے ایسے کرو گے نا تم بھی ایسی چوتیاں والی حرکتیں کرو گے نا میں ابھی leave کروں گی میں آؤں گی نہیں کبھی اچھا اچھا ہاں یعنی وہ دو ہے ایسے ہاں 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 ایسے ہاں 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 ٹھیک ہے یعنی وہ سب ٹھیک ہے بٹے سے لوگ بول رہے ہو ایسا ہے نا میں میری اتنی اوقات ہے میں مارچ میں جا رہی ہوں لندن تو تم پتہ لگا سکتے ہو تم خود ایویٹ کر سکتے ہو میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ہلو ہاں یہ جو گانا ہے نا اس میں یہ جو ہیرو جو ہے اس کا نام ہے عشق بیکٹر تو اس کی بائیب جو ہے وہ جاتی ہے باہر گاؤں اور یہ کاموالی کے ساتھ ہی پاپ کرتا ہے سمجھا تو یہ گانے کے بولے ہی پاپر مجھے پیارت کر لے ہی پاپر اوہ ہی پاپر مجھے پیارت کر لے ہی پاپر یہ امروتہ کھانویل کے اوپر پیچرائز ہوا یہ گانا اس بیٹر کا ہے you want me to leave this نہیں نہیں ایسے نہیں ہے بچہ مجھے بتاؤ کہ ایک فوٹو تمہارا انسٹاگرام پہ ڈال دو فورین کا میں نا کچھ نہیں ڈالنے والی میں سیدھر لندن سے میں ویڈیو کال کروں گی تب کرنا بات میں ڈالنے کچھ نہیں والی فوٹوز کچھ بھی نہیں اچھا تو لندن کب جا رہی ہو تم میں مارچ میں جا رہی ہوں بھائی کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لندن جائے گی بھائی دیکھو لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہو تم اس نے پوچھنے جیسا کیا ہے میں بتا رہی ہوں نا میں جا رہی ہوں لندن یہ تو مجھے معلوم ہے نا لوگوں سے پوچھنے کا کیا مطلب بنتا ہے اور وہ جو دو بی ایم ڈبلو ہے وہ سچی ہے تمہاری وہ میری ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی بات میری ہے وہ دو بی ایم ڈبلو ہاں دو ہے دو دو اچھا پھر یہ کیا بولتے تمہارے پاس دو دو بی ایم ڈبلو یہ انٹرنیٹ کیوں نہیں چلتا ہے تمہارا چلنے رہا میرا بھی ابھی چلنے رہا کیا ابھی چل رہا ہے وہ پڑوسی کا لیا کیا نہیں نہیں ابھی چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے ابھی کی بات کرو ابھی چل رہا ہے لیکن وہی میں پڑوسی پڑوسی کا وای فائی لیا کیا ابھی دیکھو ایسی نا ایسی سینسلس باتیں مت کیا کرو مجھے نہیں آتی ایسا سینسلس باتیں سمجھ اور اگر تیری باتیں جھوٹ نکلی تو تجھے کیا سزا ہے دیکھو جھوٹ جب نکلے گی تب بتانا ابھی میں جا رہی ہوں لندن وہاں دکھاؤں گی میں ویڈیو کال پہ وہاں کا نظر اے لیکن جب تجھے بولا کہ تیرا جنم وہاں پہ ہوا ہے نیو درسی میں ایڈوکیشن ہوا ہے میں نے ایک بھی پڑوس نہیں نہیں تیرا ایڈوکیشن وہاں پہ ہوا ہے نیو درسی میں ایوٹ اے وٹ دیڈا آئے ٹیلیو بی فور دیو ریمیم بیرین ایٹھنگ ارے بڑھ تیرے پورے انسٹاگرام پہ ایک بھی فورین کی پڑوس نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تیرے پورے انسٹاگرام پہ ایک بھی فور انسٹاگرام پہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی کیا تمہارے دماغ میں گھوشنے رہی کیا ایک بات میں کیا کہہ رہی ہوں میں ابھی یوکے جاری ہوں لندن جاری میں وہاں پہ دکھاؤں گی میں ویڈیو کال کر کے کیا دکھائے گے تو کچھ اور ایکسٹر دکھائے گی میں لندن کا نظارہ دکھاؤں گی تمہیں وہاں میں سکوٹ لینڈ بھی جاؤں گی تو سکوٹ لینڈ میں کہاں ڈنڈی جائے گی ڈنڈی گلاسگو کہاں پہ ڈنڈی ایڈن برگ ایڈن برگ ہے ایڈن برگ ہے ایڈن برگ برگ ہے لیکن وہ سائلینٹ ہوتا ہے نا کچھ ایڈن برگ نہیں میں تو ایڈن برگ ہی بولتی ہوں دیکھ تو اس کا پردنسیشن کیا ہے تو بہت سکھاتی ہے نا سب تو بہت سکھاتی ہے نا یہ پرننسیشن اٹھتا ہے مووووووووووots لکھارتا ہو رکھا Edinburgh It's Edinburgh It's not fucking rocket science The amount of times people still mispronounce this The important issue right now The pronunciation of our capital city in Scotland It is Edinburgh Say it with me Edinburgh Edinburgh It's not fucking rocket science It's fine People still mispronounce this Beyond Edinburgh 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 Look, I'm American English So I'm not silent So I'm not silent I'm only American English I'm not even British I'm not even British I'm not even British What do you say? What do you say? It's Edinburgh 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 It's Edinburgh I mean, I'm about to add a word But I'm not even British But I'm not even British I'm not even British I'm not even British But I'm not even British To what I am British So I don't even British You just write You just write I don't get Yourself سال کی عمر میں ہیترو ائرپورٹ سنا ہے تو اس کو ہیترو ہیترو کرتی ہے تم گلاسکو کو کیا بول رہے گوز کو گلاسکو کیا بول رہے تم گوز کو میرے گوز کو میں بھی فینس ہیں میری ڈینڈی میں بھی فینس ہیں ارے لیکن جب وہ ایڈن براغ ہے تو ایڈن برگ ایڈن برگ کیوں بولتی ہے نہیں میں تو ایڈن برگ ہی بولوں گی میری مرضی ہے میں تو ایڈن برگ ہی بولوں گی تو کچھ بھی بولے گی ہاں اولrrr تو بولے گی میرا نام دقشہ ہے لیکن میں لوگوں کو میرا نام رقشہ بتاؤں گی آرٹو رقشہ چلے گا میں تو ایڈاڈڈ دارس میں بولوں گی تو چلے گا پھر لوگ تجھے آرٹو رقشہ بولیں گے چلے گا اچہ اور تمہیں دیپاک بولیں گے اگر چلے گا تمہیں دیپاک بولیں گے اگر چلے گا مجھے تیرے لکشن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تیری بھاشا کیا ہے تو ویسے تو بہت بڑی بڑی فکتی ہے پرنانسی ایشن سے ایسے ہونے چاہیے ایڈن بڑھا کو ایڈن برگا ایڈن برگا ایڈن برگا میں تو ایڈن برگ ہی بولوں گی میں تو ایڈن برگ ہی بولوں گی مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کون کیا بولتا ہے اسے ارے تجھے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سب کو سمجھ میں آ گیا just fuck off yaar i don't have time to waste on you just fuck off man just fuck off man just fuck off man i don't have time for you just fuck off man fuck off man کیا کیا مطلب کچھ بھی کچھ بھی انگلیش بولنے کا تو کچھ بھی i don't know all this thing just fuck off man just fuck off man کیا مطلب یار کچھ بھی یار مطلب یار میری پچاس سال کی عمر میں میں نے ہوترو ہوترو سنا نہیں ہترو مجھے ایرپورٹ پتا ہے ہوترو کو اور ابھی ایڈن بھاک کو ایڈن برگ کیا بولو یار میں ہاں ویسے تو بہت ہوشی ہیار بنتی آوڈی it's not آوڈی it's آوڈی آوڈی تب تو بہت گیان بات رہی تھی ہے یہ آوڈی نہیں بولنے کا آوڈی آوڈی تو بولنا ابھی پیر ایڈن برگ بول ایڈن برگ بول ایڈن برگ بول fuck off man fuck off fuck off fuck off fuck off man man i'm going to ڈیڈن برگ i'm going to lend him next month my father has bring me some tickets for ڈیڈن برگ fuck off man i don't have time to wait بیپک man you seriously believe me man i don't care i don't think man there is no point to believe her کوئی کوئی ابھی 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 کہتے گو صحیح مجھے نہیں بھلا بھائی مجھے کیا لگتا ہے اس کی بات پر سے وہ لندن جائے گی نہیں جائے گی بلکو ہی جائے گی کتے نہیں جائے گی کتے نہیں جائے گی بیٹھل ایک یار اس کے اس کے انسٹاگرام پہ ایک پھوٹو میں نے اس کو اتنے میسیجز کیے اتنے میسیجز کیے کی مجھے ایک تو فورین کا دیکھ میں نے اس کو اتنے میسیجز کیے یار ایک بھی پھوٹو نہیں بینچو ایک بھی نہیں انسٹاگرام پہ اس کا فورین کا فوٹو بیٹھا پہ جنرور ہوگی اس کی رکشا دکھا چلاتی ہے رکشا سچی مان وہ لڑکی بھی کہہ گی اس نے ایک جسے آپ نے پوچھا وہ پتہ کیا نام تو سچا وہ بھی کہہ گئی اسی نہیں وہ نہیں لگتی وہ برتن مان لگتی سچا اس کو کوئی کہہ سچا میرے برتن مان لڑکی کی بیٹھ لگتی بیٹھ مان بیٹھ 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 میں کیا وہ وہ کیا ہے یار میں نے اس کو اتنا ریکویسٹ کیا یار اس نے مجھے ایک بھی فوٹو نہیں بیجی ابھی تک نہیں بیج لی انسٹا گرام پہ میرے چیکس بتاتا ہوں اس کے ساتھ جتنی بھی اس کی فوٹو بھلے تم کافی شاپ میں نکال ہوگے تو کئی نہ ہنڈی میں ایسا نوٹیس بوٹ رہتا ہے اس سے میں سمجھ میں آگیا کہ بھائی یہ مسوری کا یہ کوفی شاپ ہے تو جہاں تک میرا مجھے کیا لگتا ہے کہ اس کو مسوری میں فورین لوگ نہیں گھمتے تو یہ فورین اس کے ساتھ دوستی کر کے نولیج بڑھا کے تھوڑا بہت گوگل گوگل کر کے پڑوسی سے وائی پاسورڈ مانگ کے اس نے جو اپنا نولیج بڑھایا ہے مجھے بھی لگتا مجھے بھی لگتا اور اس کا نولیج ہے بھائی وہ آدھا آدھا اس کو یہ پتا ہے کہ آوڈی کو آوڈی کیونکہ اس نے وہ گوگل کیا ہے وہ گوگل کیا ہاں بٹ ایڈن برگ کو ایڈن برگ بولے گی اس کو ایڈن بھاگ وہ نہیں بولے گی بہت پتا نیسے بولتی ہے بہت جب مجھے بتا تو اتنے سال سے کینیڈا میں ہے تیری پیدا ایش کینیڈا کی ہے تو دیکھا تو فیانس کو کینیڈا دیکھا یہ دیکھ ہاں تو میرے کو بتا تیری پیدا کینیڈا میں کام پہ ابھی تو میں بس اپارٹمنٹ میں دو سے پیکیج لے پیکیج اس کے پاس تھا مگر لینا اس پیدا پیدا تو میرے کو بتا تیرا باپ یہاں پیدا ہوا تیرا دادا جی ساٹ سال پہلے کینیڈا گیا تھا اور تیرا رہن بینجو ابھی بھی دیسی ہے تیرا لینگویج کا سٹائل ابھی بھی دیسی ہے اور تم لوگ بینجو ابھی بھی بدلے نہیں ہو اپنے جو پرانے جو روٹ سے ابھی بھی بینجو کینیڈا میں وہی کھاتے ہو جو پہلے کھا دیتے ٹکٹی روٹی تم لوگ بینجو ابھی بھی بدلے نہیں ہو تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی بھی تم لوگ وں کا وہ کہتے ہے نا لو تنکنگ اور لو سٹائنڈر یہ دونوں چیزے تم مینٹین کی ہے صحی بات بھائی صحی میں لے بھائی ٹینڈر بھی لو اور تنکنگ بھی لو یہ تم نے بھائی پہنٹر اپنا زندگی میں صحی بات بھائی انویس مینٹ کرو اپنی تنکنگ لو رکھو اور صرف صحی رہو میں یہ بات بتا رہا ہوں تیرے کو اتنے سال نہیں ہوگا اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا ایسا لگتا ہے تیری کو ادھار کار نہیں ہوگا نہیں اور اب اب تو جا رہا ہے بہنچو اب تو گورے لوگوں کی چپے لگا کے پیسے کمائے گا کیا 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 نیڈا میں او لوڑے ادھر دیکھ بہنچو اس کو اس کو اس کو بول رہا ہے بہنچو کس کے چپے لگائے گا ابھی بتا مجھے ہاں میں اس کام نہیں کرتا تیرا نیٹورک چلا گیا بھائی تیرا نیٹورک چلا گیا بیو ورہا فلمی بندے کال پہ آ فلمی بندے کال پہ آ یہ کون ہے میتھون سالگر ٹھیک ہے بھائی میتھون کالتے میتھون کالتے میتھون کالتے موڑکا ہے اس کو ساتھ بات کرنے کے لیے ملا مرواتی ایت نائی امی ملچ ایوروپیان پر ہمچے جو نوکر مرگا ہے امی جے اکڑے نوکر مرگاں چیز مرگا چیز مانون تے چھا ساتھی آمی شکلو ہے منجے کسا تسا آپن بولاو مانون تو بھائی میں کوئی مراتی براتی نہیں ہوں تو میرے کو مراتی براتی بات کر مطلب جو بھی ہے لیکن مزا آتا ہے آپ سے بات کرنے اور تو کام پہ ہے مطلب بیسکلی کہاں سے تو بیسکلی میں تو رتنگیری سے اچھا اچھا تو رتنگیری میں کہاں سے اگوہاگر چپلون رتنگیری میں مطلب میرا برد رتنگیری میں ہاپوس ہاپوس آمبا آرے لیکن سب سے اچھا آمبا تو دیوگڑ کا ہے دیوگڑ کا تو ہن ہی لیکن ہم رتنگیری سے کام چراؤ لیتے تو دیوگڑ کا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تمہارا رتنگیری کام چھوٹا ہوتا ہے ایسا ہمت بول کہ ہمارا رتنگیری کا جو ہے آم سب سے اچھا ہے رتنگیری کا لویست ہے لویس چپیس دیپک نے بول دیا دیوگڑ کا تو دیوگڑ بات ختم تو دیوگڑ کا جو حپوس ہے وہ رتنگیری کے حپوس سے اچھا ہوتا ہے دن 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 وہ ہے تمہارے رتنگیری نے اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ دی ہے اپنا یہ مادوری نکشن ہاں وہ ہے اس کی نانی آج بھی وہاں رہتی ہے ملکہ رہتی تھی ابھی نہیں رہتی ہے ملکہ سوچیز پاسٹا وی لیکن رتنگیری نے بہت گندہ چیز دیا اینڈیا کو بتا کیا ہندوستانی باؤ ہندوستانی باؤ اوڈر کا نام کر دیا یہ ہندوستانی باؤ ہندوستانی باؤ جو تھا وہ کولی تھا وہ لگی پہن کے وہ لنگوٹ پہن کے وہ مچھلی پکڑتا تھا بچپن میں ہندوستانی جو باؤ ہے وہ کولی ہے یہ بہت خراب چیز ہے وہ رتنا گری میں وہ مچھی بومبیل پکڑتا تھا سکہ بومبیل سکہ بومبیل تو وہ اس نے اس نے مادوری رکشت دی لیکن ساپ میں ہندوستانی باغ کو بھی دیا تو ایسا ہی ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا نہیں بیلنس مادوری رکشت کے ساتھ یہ لوگوں کو بتاتا ہے اس کا سرنے پاٹھک ہے پاٹھک کس کا لیکن یہ ہندوستانی باغ کا اس کا ریل سرنے میں پاٹھک ہے پاٹھک ہے پاٹھک ہے پاٹھک ہے اس کا نام ہے بکاس پاٹھک ہے یہ سب کو بولتا ہے پاٹھک ہے تجا سمور نائی تھم بھاٹھک ہے پاٹھک ہے اور کیا کرتا ہے ادھر جرمانی میں without money without کیا جرمانی without money کیا کرتا ہے جرمانی ایسا اپنا چلتا ہے یہاں پر without money چلتا ہے کیا کام کیا کرتا ہے تو نہیں یہاں پر کچھ تو کر لیتا ہے مطلب بس کیا کام مطلب software ہے کیا کرتا ہے میرے بیسر ایک انڈین گروسری کا اچھا اچھا انڈین گروسری بیزنیس ڈینین گروسری بیزنیس اچھا 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 سکھا سکھا مجھے گا بیلنے سے اچھا شکھا مجھے بیلنے سے اچھا اچھا تیتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں پورینر ہیچا سٹی میں دجھے لائی ہو رہے تو ایک چلی تو میں جو جرمانی میں تسریہ کورلیا مہویا ماندلی گیا ماندلی سکھا بومبیل سکھا بومبیل تسریہ کھیکڑے جیسے میں یہ بیچتا ہے جو بھی اور اس کی جو بھی وہ ویچھار مانتا ہے کہ نہیں بیچنا چاہیے بیچنا چاہیے میں اپنا ویچھار مان کے بیچتا ہے میں کبھی کم نہیں کرتا یہ سر کے لئے میں مانتا ہی ویچھار میں بیچتا ہے جو بھی اپنا رتنگری چپلون راجہ پور سے آتا ہے مال میں بیچتا ہے اچھا سننا یہ چپلون میں کیا بیک وارٹر ہے کیا وہ میرے کو نہیں بتا وہ میرے بزنیس والے سب ہینڈل کرتے ہیں میرے ایکچل چار بزنیس ہے نا چار چار کروڑ میں نے لگا ہے ہر ایک اس میں اچھا کیا کیا بزنیس ہے تیرے ایک کھیکڑے کا بزنیس ہے ایک سکا بومبیل کا ہے اور ایک کولم بھی کا ہے اچھا اچھا وہ سب میں میں نے لگا دیا ہے اس کے بارے میں میں سوچتا نہیں پھر جو بھی میرے ادھر سے ایک سپورٹ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں فرانکفرٹ میں بات ختم ابھی تو کہا جرمانی میں فرانکفرٹ میں ہے فرانکفرٹ کے پاس میں ہائیڈلبرگ کر کے ایک جگہ ہے وہاں پر ہے اب اگر میں یہ سب جوگرافی دیپک صاحب کے سامنے نہیں جھاڑ سکتا ہے کیونکہ دیپک کو سب معلوم ہے سب جوگرافی ہسا ہسا وہ جوگرافی نہیں ہوتا ہے وہ جیوگرافی ہوتا ہے جیوگرافی سن جیو ایک گریک ورڈ ہے جیو کا مطلب ہوتا ہے ارث جی ای او جیو گرافی جیو ایک گریک ورڈ ہے لیٹن گریک ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ارث تو اس کے بارے میں جانکاری مطلب بھوگول بھوگول کے بارے میں جانکاری بھوگول شاستر اسی لئے وہ جیوگرافی بھوگول شاستر تو رہے گا میرا ٹکٹا بن کے رہے گا زندگی بر مجھا گوٹیا گوٹیا گوٹا کٹھلا رہے بھوڑا ایک سانگ راتنگری مدود پرگتی کرو تکڑے جرمانیلا گیلاس ممبئی مدھے گھر آئے تجھو ممبئی لائے ایک دون بینگلور لائد اور یہ تین ہیدر آوڑ لائد اچھا بمبئی میں کام پہ ہے بمبئی میں اندری اسٹ اب اندری اسٹ میں اندری اسٹ میں ویسٹ پہ تُو لے نہیں سکتا اب میری اوکات دکھا دے اوکات نہیں نہیں اندری کا سچ لگ رہے باقی کیا وہ پارٹ فلائٹ ڈھوٹے لگ رہے وہ چپکا ڈالے بین چھو چپکا ڈالے بین کی ہے quién سکتا ڈالے بین Eighth پارٹ ٹھوٹر تو تو پیسے والا بندہ یار بہت بہت پیسے والا ہے دیکھا اچھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ بہت اچھا ہے وہاں پر بارہ ہے جو ہیدر آوات کو جھوٹ بولا تھا اس میں چار پانچ گھر ہیں میں تجھے انسٹاگرام پر فالو کرتا ہوں کیونکہ تو بہت اچھا بندہ ہے خسیلالہ بندہ ہے جو بندہ ہے مجھے بہت اچھا لگا تیرے سے بات کر کے میں تجھے انسٹاگرام پر فالو کرتا ہوں اس لئے بہت یہ ہو کہ اگر مطلب میرے کو معلوم ہے کہ اگر مزاق کے لیے میری مارے گا تو بھی مطلب اچھے سے میں اس کو جولی بھوڑ میں لوں گا نہیں نہیں دیکھو کیونکہ مہاراشتین لوگوں کا نیچر اتنا جولی نہیں ہوتا ہے جتنا دیرہ ہے پنجابی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جولی ہوتا ہے بہت مہاراشتین لوگ اتنے جولی نہیں ہوتا ہے مجھے تجھے یہ بات بہت اچھے لگی کہ تو بہت جولی ہے میرے کو بہت اچھا لکھتے جاوہوں گھر松 ہے میں تھوڑے پنجابی سٹائل ماتا ہوں لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں پنجابی چاہائے سنن دیپاک بھو اپنا ہونڈہم لوگوں کو لگنا نہیں چاہیے міھر parach اس لئے پنجابیو دڑکا ہم نہیں نہیں میرے آپ کو لے مراتھی دو ہمارے بانگلے میں بیس مراتھی نوکر ہے لیکن ٹائٹینک سے وغیرہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ وہاں سے مطلب یہ کرنے کے لئے میرے دادی کا فوتو دیکھا ہوں کیا تجھے میری دادی ماں ٹائٹینک میں کیبریڈ آنس تھی فوتو دیکھا ہوں تجھے دادی کا میری دادی ماں ٹائٹینک میں کیبریڈ آنس تھی شکریہ دیکھا ہوں میں نے دیکھا تھا ایک سیل میں ہاں کریکٹ دیکھا 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 دادی کا جو لک وغیرہ تھا وہ پورا یوروپین تھا اور میری ڈادی ماں ایسے مالبرو لائنس وغیرہ وہ سمجھ میں آرہا ہے مرد لگتھوڑا سا جہلک میرے کو سمجھ میں آگیا کہ پھر لگتھوڑا یوروپین یہ ہے اس میں فیل یا اے بادرچو آئی گا لے آئی گا لے صوری صوری ماتا ہے گا مزا آگیا آج کے دن کا آدھا گھنڈا پر کھترنک مزا آگیا میرا مزا اس کے پینٹوں کے مزا آگیا سلام بارنا پڑے گا مطلب میرے کو ایسا بیٹھے بیٹھے وہاں پورا ایوروپ ٹور کرا دیا اپنے دادی کا فوٹو دیکھا تجھے پتا ہے میرے کو لوگوں کو کیا میسیج آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو بیگ بوس پہ ہی دیکھتے لیکن ہم آپ کا لائب دیکھتے کسٹم سے کچھ کچھ لوگ ایسا لکھ رہے ہیں ڈی ایم کر رہے کہ ہمیں بیگ بوس اتنا میرے کو زیادہ ویوز نہیں ہے جو بھی لوگ ہیں وہ بہت انجوائی کرتے میری لائب میں تو سوال کر رہا ہوں بیگ بوس کیوں دیکھتے یہاں آجاؤ بھئی انجوائی کرتے وہاں جا کے اس کا الگ ٹینسن ہے وہاں پر فینالے بنے گا نہیں بولے گا یہاں تو روش فینالے بنتا ہے بہت مزا آگیا چلو بھائے تیک کیا بھائی باپرے میرا تو ہرسس کے پیٹ پا ایسے انٹریسٹنگ بندے آتے نا لائب میں تو پھر میرے کو بھی مزا آتا ہے باپرے دادی ماں ٹائٹینک تھی سوری یار میں نے آپ لوگوں کو اتنا جھوپ بولا یار مجھے ماں کر دو یار میری دادی ماں ملبرو لائٹس بھی تھی ہم لوگ بہت یوروپیان ہیں سوری یار سوری آم سوری چلو اور کون ہے چین باکسر کیڑے پڑیں گے بھینچو میرے کو بہت بڑے بڑے کیڑے پڑیں گے ممی کو بھی میں کہتا ہوں کی ممی جب میرے دوستوں کا فون آئے گا تو کہنا دیپاک یا کھال دیپاک یا کھال اور میرے فینس کو جلانے کے لیے یار میں میرے ممی کے ہاتھ میں ملبرو کا پیکٹس اور جھپوں کا لائٹر دیتا ہوں تاکہ میرے فینس مجھے ہائی فائی سمجھے اور میرے فینس کی گانٹ جلے اس لیے میں زبردستی میرے مومہ کو موڈن بناتا ہوں یار مجھے پاپ لگے گا مجھے کیڑے پڑیں گے یار بڑے بڑے کیڑے میری موت ہوگی میری موت ہوگی یار میں نے ہمیشہ لوگوں سے سچا چھپائی ہمیشہ میں نے لوگوں کو کہا ہمیشہ میں ہوں میں مانتا ہوں کہ میں اب جو پتی ہوں لیکن میں نے جھوٹ بولا میں اب جو پتی ہوں میں مانتا ہوں لیکن میرے فینس کو اپریس کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں گھر بو پتی ہوں ہمارے بیامی میں صرف دو کروز ہیں لیکن میں نے میرے فینس کو اپریس کرنے کے لیے کہا کہ ہمارے بیامی میں تین کروز ہیں مجھے معاف کر دو فینس ہماری جو پروپرٹی ہے وہ صرف آٹھ بیلیم کی ہے لیکن میں نے جھوٹ کہا میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہماری پروپرٹی بارہ بیلیم کی ہے مجھے مجھے معاف کر دو فینس مجھے درک میں بھی جگہ نہیں ملے مجھے معاف کر دو میری داندھی ماں ٹائٹینک میں ایک ویٹریس تھی لیکن میں نے تمہیں امپریس کرنے کے لیے کہا کہ میری داندھی ماں ٹائٹینک میں کیبری ڈانسر تھی جبکہ وہ صرف ایک ویٹریس مجھے معاف کر دو چاہے تو میرے چھپے لگا لوں فینس چاہے تو میرے چھپے لگا لوں مجھے معاف کر دو ارے اس کو لیتے وہ لڑکی ٹائم پاس ہے کیا نام ہے اس کا کیوں نہیں روکو 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 مجھے بہت ہساتی ہے بابا روہن کالتے آ یہ فازل کا کا بندہ ہے فازل کا میں رہتا ہے پنجابی بندہ ہے یہ بہت گودلوکنگ ہے ابھی آپ دیکھو گے اس کو کالتے آ روہن پروپر پنجاب کا گودلوکنگ بندہ ہے یہ روہن کال پہ اور بھائی میں میری چتنی بھی لائیو ہے میں سب ہی ڈیلیٹ کرنے والا ہوں یہ لائیو کے بعد میں مزاک نہیں کر رہا ہوں میں سب ہی لائیو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ میرے کوئی لڑکیوں کا جھنجٹ چاہیے ہی نہیں آ رہا کیونکہ لڑکیاں کیسے ہوتی ہے نا پہلے تو لائیو پہ آتی ہے پھر میں پندرہ سال کی ہوں یہ ہوں وہ ہوں اسے اچھا بھائی میں چلو یہ بندہ سکوکلن کا ہے ایڈن باگ یہ بندہ ایڈن باگ کا ہے ہلو ہلو بھائی کیسے ہو کار سو آپ بس بڑیا سورت سو سر کیسے آپ بس ٹھیک آپ کہاں سے ہو سورت گزرات لیکن آپ نے تو کہا آپ سکوٹلنٹ سے ایڈن باگ سے ہو نہ نہ وہ تو لائیو میں آنے کے لئے لائیو پہ آنے کے لئے کچھ بھی بولے گا ابھی آپ آگے کیا بولوگے وہ بھی پتا ہے بس دو ورن بات کرنی تھی لائیو دیکھتے ہیں سر آپ کی اچھا لگتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بگ بوس بگ بوس کو ہی نہیں دیکھتا بس لائیو دیکھتے آپ کی اور بگ بوس کے لئے میرے کو گلاوہ آیا تھا بہت تھوڑا فیزیکل پروبلم ہے جس کے چلتے میں ہولڈ پہ ہوں فیلال وہ مجھے دو سال سے بگ بوس والے ایڈوائیٹ کر رہے ہوں کے شو کے لئے بہت ہی نہیں ہے کہ کچھ بگ بوس میں کنڈیشن کے کاراڈ میں نہیں جا پایا بوس میں بگ بوس میں بگ بھائیٹ بگ بھائیٹ اور آپ کیا کرتے ہو تورت میں ابھی تمہیں سٹوڈنٹو دیلی اونورسٹی میں پڑتا ہوں کورونا کے وجہ سے ابھی گھر آیا ہوں اچھا اچھا تو مابب کو انفیکشن دینے کیلئے آیا کیا نہیں نہیں مارچ میں آیا تھا مارچ میں آیا تھا اچھا اچھا تو ابھی لوگوں کیونٹیا تب سے کھا رہا ہے نہیں نہیں میں بھی شیئر مارکٹ میں تھوڑی بہت ٹریڈنگ کرتا ہوں تو کرو نا پھنی کا راشن بیٹے کی پیٹ میں بھرو نا ٹریڈنگ کرتا ہوں سر میں شیئر مارکٹ میں اچھا اچھا ہاں ہاں اچھا سن یہ کال ابھی ڈسکریکٹ ہو جائے گا کیونکہ سی بیس سیکنڈ بچے گئے اوکے سر کوئی بات نہیں کیا نام ہے تیرا ابھی جیت ابھی جیت رہا ہے ارے ابھی جیت ہوئی ہے ہمیں کہا تو تیری ہار ہوئی ہے تیری ابھی جیت ہوئی ہے اسی کے تیرا نام ابھی جیت ہوئی ہے تاجی تاجی جیت ہوئی ہے اسی لئے تیرا نام ابھی جیت ہے